جلال توٹی ہے ایک یگ کی کہانی دین پشتوں کی یہ ہے زبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے عمیدہ لانے کھوٹھی عمیدہ لانے کھوٹھی موسیقی 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 تم کے دیکھنے سے جو آجاتی ہے موہ پہ رونک وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے موسیقی وہ آئے گھر ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنی گھر کو دیتے ہیں سروجا جی آپ جانتی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں مگر آپ ہیں کہ ہمیں لیفٹ ہی نہیں دیتی ہیں آپ بھی نا کہیں بھی ہو کسی بھی بکت پیار کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہوں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک شادی شدہ عورت ہیں ایسی شادی کا کیا بھائدہ ویرندر بابو کو آپ کی قدر نہیں ہے دیکھیں مجھے چھوڑکا چلے گا آپ کو اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو زندگی بھار آپ کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں چھوڑیے ان باتوں کو آئیے نا آئیے آئے بیٹھیں آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں اے رکھیں نا آپ جب پاس میں ہوتی ہو تو بھوک اور پیاس کس سے لگتی ہے آئیے آئیے نا بیٹھیں آپ پاس میں نہیں پہلے میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی اور اس کے بعد آپ کے پاس بیٹھوں گی آہ کجے آہ کیا ضرورت تھی آپ ایسے ہی بیٹھیں آہ 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 سنا ہے کی دن میں دیکھا ہوا سپنا سچ ہوتا ہے رو جا ہائے رہا ہائے رہا وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے کیا ہے کیا لینے آئے ہو یہاں پر اتنی بے رکھی بھی ٹھیک نہیں ہے سروزہ دیوی ہم نے سوچا آپ تنہا ہیں تو تنہائی باٹنے چلے آئے بڑا دکھ دیتی ہے جالیم یہ تنہائی وہ ہت کشت دیتی ہے سروزہ جی ہمیں نفرت ہے ویرندہ بابو سے وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے اگر آپ نے ہم سے شادی کی ہوتی تو ہم زندگی بھر آپ کے غلام بن کر رہتے ہیں پاکواس بن کرو گجر سنگھ اور یہاں سے نکل جاؤ ہائے ہائے آپ کی اسی عدہ پہ تو پھیدہ ہیں ایک بار صرف ایک بار اپنی کاتل نیرہوں سے دیکھ لیچے پھر جو آپ بتائیں گے تو ہم کریں گے اچھا کیا کرو گے آپ ہمارے لیے اجی آپ حکم تو کریے ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں سروجہ جی ہم نے آپ سے اپنے پیار کا اظہار کیا پر آپ نے پیار کے بدلے اکیلی عورت دیکھ کر فائدہ ہوتھانا چاہتے ہیں کم وقت جی وہ بات ہے کہ سروجہ اکیلی ہے پر کمزور نہیں دوبارہ اس خرمے قدم رکھنے کی کوشش کھی نا تو پتیس سنگا کر ہاتھ میں دوں گی سمجھے بڑے بے آبرو ہو کر ترے کھوچے سے ہم نکلے ہمارے دل میں کیا ہے کاش تم سمجھ پتیس آجا ہلو نمسکار جتوال صاحب کیا بات ہے بھئی آپ تو ہمیں بھولی گئے ارے سکھین لال جی آپ کو بھول کر کہاں جائیں گے ہم میرٹ میں ہی تو رہنا ہے ہمیں ہاں 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 فرمائیے کیسے یاد آگئی ہماری ہمارے لئے کچھ کری نہیں رہے آپ کو لالکوٹھی کے بارے میں کیا کر رہا ہے کرنا کیا ہے اس میں بھئی لالکوٹھی آپ کی ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اس کا دیکھیں بھئی غیر قانونی تحریکے سے تو میں کچھ نہیں کروں گا آپ کوٹ کی اجازت دلوا دیجئے میں کلی تڑوانے کا کام شروع کروا دیتا ہوں ارے سکھین لال جی کوٹ کی اجازت مل ہی جائے گی آپ تو اسے اندر سے تڑوانا شروع کروا ہی دیں اندر سے کیسے تڑوانا شروع کروا ہی دیں اندر سے کیسے تڑوانا سکتا ہوں چتوال صاحب وہاں سروزہ نام کی ناگن جو بیٹھی ہے اس کا کیا کروں میں کوٹھی آپ کے بیٹی کے نام ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس کوٹھی کا سروزہ دیوی سے کیسے نپٹنا ہے یہ آپ ہی تے کیجئے ہاں کانونی مدد چاہیے تو آپ ہمیں یاد کیجئے گا بندہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک آپ کا روایی تو شروع کیجئے سروزہ دیوی سے کیسے نپٹنا ہے وہ میں سوچتا ہوں آپ کوڑ کی چندہ بلکل مت کیجئے وہ سب میرے اوپر چھوڑ دیجئے اچھا نمسکار ایمگر میں بلکل اچھی نہیں کیوں کیا ہوا میں آپ کو کیا بتاؤں سر آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کی کتنی عزت کرتی ہوں پورے میرے چہر میں آپ سے آپ سے بڑا کوئی وکیل ہے ہی نہیں میرے لئے تو آپ میرے بوس نہیں بلکہ میرے بھاکمان ہیں اور آپ ہیں جو آج کل میرے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو اندو میں کچھ سمجھا نہیں کیا دلت کہہ رہی ہوں میں سر ارے کبھی یہ بھی بولا کریے کہ اندو چلو چل کے ہم لوگ باہر گئیں لنچ کر کے آتے ہیں پچھ نہیں تو باہر سے کافی پھی کے آتے لیکن آپ ہیں جب دیکھو تب کام 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 دنیا میں کام کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے یہ تمہیں آج کیا ہو گئے ہیں اندو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ نا ابھی چل کے لنچ کرتے ہیں اور باقی باتیں وہی پہ کریں گے چلیے نا سر پلیز چلیے نا چلیے چلیے کہہ رہا تھا تین مہینے کا کرایا باقی ہے اس سے کہہ دی جائے گا کہ بیس تارک تک لکے اس کا کرایا مل جائے گا موسیقی 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 اب ہو گئی دسللی آپ کو آپ نے میرے بچے کی جان لی ہے اگر میرے جگر کے ٹکڑے کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو ذمہ دہ رہا ہوں گی ایسا مت پرو آریان میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے سن دیواری میں نے اپنے بچے کو مار ڈالا دیواری کون کر دیا میں نے آریان کا میں کونی ہو گیا ہوتی بھائی کونی آپ دیکھنا آریان بابا کو کچھ نہیں ہوگا آپ پھوٹلہ آجی سار آپ کا بیٹا سندھا ہے پر پر کیا بولو ڈاکٹر کیا ہوا دیکھیں گولے لگنے کے وجہ سے اس کی ایک کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے آجی سار میں آپ کو انڈہرے میں نہیں رکھنا چاہتا ریکووری کے چانسز کفٹی ففٹی دیکھیں کھٹر سار دیکھیں کھٹر سار آپ میری کینی لیلی جی پیس میری بچے کی جان بچھا میں آپ کے ہاتھ ہوتی توکٹر سار کریس دیکھیں کھٹر آپ میری کینی بی جیس کریں پلیس کچھ کریے دیکھیں مجھے اندفعہ اگراند فرمیٰ مجھے کنی مجھے اس حدود ؟ مجھے اس کے لئے دنگ نوائے مجھے اگراند ہے اور مجھے کچھ کریں اس کے لئے چندہ کچھا کیا مجھے گا مجھے گا ہم جانتا ہے مجھے کلے چاہہم موسیقا موسیقا